نازیبہ بات کیے کہ آپ نے کہا کہ وردس سینٹر ہے جن ہے بھجنگاہتے ہیں یہ بات کی ان کی عبادتگاہ ہے اور ہر بذب کے اور عبادتگاہ جو کہتے ہیں اپنی عبادتگاہ کو وہ ٹیپل کہتا ہے کوئی چرچ کہتا ہے وہ مسجد کہتا ہے تو آپ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کی عبادتگاہ کو کہیں کہ وہ بھجنگانے کی جگہ ہے یا وہ مسجد نہیں نہیں لیکن عبادتگاہ میں ہی بھجنگاہ جاتے ہیں اصل بات کیا ہوئی ہے کہ دیکھئے لیکن میں ہمارے ہائی کارڈینس آیا تھے ایٹیف فور میں اور وہ پھر اپھول کیا ہے سپریم کورٹ نے بھی اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہماری ٹرمینالوجی ہے وہ اسنبال نہیں کر سکتے یعنی ہم کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی لیکن وہ وہاں پر زشت نہیں کر رہے ہیں بھگی انتظر ہی گا رہے ہیں میں آپ سے صرف ایک اور سباب پر چاہوں گی کہ وہاں پہ وہ کرتے کیا ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس میں نماز کا ذکر نہیں کر سکتے ہم کے لئے یہ دیکھئے یہ آرڈینس جاولک نے کیا تھا اور اسی جاولک کی آخری تربیم کو عدلیا نے بھی اس کو سینٹیفائی کیا تھا اس پہ بہر لگائی تھی اس آرڈینس پہ بھی لگائی تھی اور یہ بڑا بیڈ لاؤ ہے اس میں آپ مداخل کر رہے ہیں کسی کے عقیدے کے اندر بلیفز کے اندر اور اپنے آئین کے تحت یہ آپ نہیں کر سکتے آپ نے منارٹیز کو تحفظ دیا ہے آپ نے کل ہی صدر پاکستان نے convention on political and civil rights سائن کیا ہے جو یوین کا چارٹر ہے آپ نے universal declaration of human rights سائن کیا ہوا ہے اور آپ کو تمام قوانین بدلنے پڑیں گے اس کے حساب سے جو لگا نہیں کھاتے اس declaration کے ساتھ آپ کے خلاف ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ احمدیز کو ایک سنی یا دوسرے فرقوں کے لوگ کہ ہم انہیں نہیں مانتے اپنے مسیح نہیں مانتے مسلمان نہیں مانتے آپ کوئی حق ہے کہ آپ کہیں گے آپ نہیں مانتے لیکن انہیں حق ہے کہ وہ اپنے آپ مسلمان کہیں یا احمدی کہیں یا اپنی مسجد کو مسجد کہیں یا جو بھی کہنا چاہیں لیکن وہ جو ordinance ہے اس کے تحت وہ اپنی مسجد کو مسجد اپنے کلمے کو کلمہ اپنی نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے اس پر ان کے خلاف کیس ہو جاتے ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور لوگ جا کے کیس داخل کرتے ہیں شامی صاحب آپ مجھے